مختصر سا ہمارا آج اس پریس کانفرانس کی میں سب سے پہلے دل کی امی گرائیوں سے پریس کلپ کے صدر ہمارے بھائی آپ کا اور دگر تمام میڈیا نمائندگان کا پریس میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا آپ تمام احباب کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اور بلد سوس صدر پریس کلپ آپ کا کہ بڑی اماری مختصر کال پہ آپ نے یہ ساری آرینجمنٹ کی تو آج کی اس پریس کانفرانس کا بنیادی طور پہ جو مقصد ہے وہ ازاد کشمیر میں ہماری جو انصاف یوت ونگ کے حوالہ سے جو تنظیم سازی ہوئی ہے کل اس کو اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے مجودہ سیاسی علاوات ہیں ازاد کشمیر کی جو سیاسی علاوات ہیں ان کے حوالہ سے آپ کے سامنے چند ایک زارشات میڈیا کے توصل سے رکھنا مقصود تھی تو میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی کے عادت جناب وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف قائد پاکستان جناب عمران خان صاحب کا اور چیف ارگنیزر انصاف یوت ونگ پاکستان جناب خالد خرشید صاحب کا صدر پاکستان تحریک انصاف یوت ونگ جناب مینہ خان افریدی صاحب کا گلریز اقبال گجر صاحب سیکٹری جنرل انصاف یوت ونگ پاکستان اور دلک سوس سردار عبدالکیوں خان نیازی صاحب صدر پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر چودری محمد رفیق نیر ایڈوکیٹ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر میاں محمد شفیق جاغوی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر اور میر اتیکو رحمان صاحب سیکٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر اور دیگر تمام آحلہ کے عادت کا دل کی اتھا کرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے ازاد کشمیر چپٹر سے پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ انصاف یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ نومینیٹ کیا نامزد کیا میں تمام مرکزی کے عادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں اس عظم کا عیادہ کرتا ہوں اہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل وزیر عظم پاکستان جناب عمران خان صاحب چونکہ وہ ہمارے دلوں کے وزیر عظم ہیں تو میں اس لیے انہیں وزیر عظم کہتا ہوں کہ ان کے وین کے مطابق انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ ونگ ہے اور یوتھ ونگ انصاف یوتھ ونگ جو ہے اس کو پورے عزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ فعال کرنے میں نوجوانوں کے ساتھ مل کے ہم اپنا عملی کردار ادا کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو سب سے ضروری بات پاکستان کے موجودہ جو سیاسی علاہت ہیں اور جس طرح سے نوب میئے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ان کے بنیادی رائٹس جو ہیں ان کو پامال کیا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ ہماری ماں بینوں بیٹیوں کی عزتوں کی اسمت دری کی گئی چادر اور چاردواری کے تقدس کو پامال کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جس طرح سے ان کا استحصال کیا گیا اس کی جتنی بھی مضامت کی جائے وہ کم ہے اور پاکستانی کوم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمنٹ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ نے دیکھا کہ آٹھ فروری کے بعد جس طرح سے آٹھ فروری کے الیکشن میں جس طرح سے لوگوں نے عمران خان صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا پوری پاکستانی کوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو کسی کو آلو کا نشان الارٹ ہوا کسی کو بینگرن کا نشان الارٹ ہوا کسی کو کچھ نشان الارٹ ہوا کسی کو کچھ الارٹ ہوا لیکن اس کے باوجود پاکستانی کوم نے بے دریگ طریقے سے اور ڈٹ کے اس ظلم جبر اور فستائیت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے امیدواران تھے ان کو وورٹ دیا اور پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑی واضح کمیابی حاصل کی لیکن فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کے ایک جنجٹ میں قوم کو ڈال کے تو پاکستان کے لوگوں کے عقوق پہ جو ان کا بنیادی عقوق ہے حق کے ایورٹ دینا اس حق پہ ڈاک کا مارا گیا لیکن پاکستانی قوم ڈٹ گئی ہے اور آٹھ فروری سے لے کے آج تک جس طرح ہمارے قائد عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر میدان میں وہ جلسے ہوں جلوس ہوں ریلیز ہوں یا کہیں پہ کوئی عملی معاملہ ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عام عام وہ ہر طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بالخصوص جو کل کے ہمارا راول پنڈی کا جو اعتجاج تھا اس میں ازاد کشمیر کے سینئر سیاستدان اور بلخصوص ہمارے اپوزیشن لیڈر ازاد کشمیر سے خواجہ فاروق احمد صاحب کو آرسٹ کیا گیا اور آج ان پر سیون ایٹی اے کا پرچہ دے دیا گیا تو ہم اس کی بھی برپور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر نائب صدر ازاد کشمیر سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر سید زیشان عدر قازمی صاحب سکندر نالوی صاحب اور آئی ایس ایف یوت ونگ اور دگر جو ہمارے لوگ وہاں سے گریفتار ہوئے ہم ان کی گریفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہم ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور یہ جو ارباب اقتدار ہیں جو ارباب اختیار ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی ان گریفتاریوں سے آپ کے ان اچھے اتکندو سے پاکستان تحریک انصاف نہ پہلے گبرائی ہے نہ آج گبرائی ہے اور نہ انشاءاللہ آگے گبرائے گی آپ بجائے لوگوں کو دھرانے دمکانے کے آپ لوگوں کو زد و قوب کرنے کے لوگوں کو گریفتار کرنے کے لوگوں کے اخلاق پرچے دینے کے آپ اپنی اصلاح کرتے ہوئے جو عوام کا منڈیڈیٹ ہے اور جن کو عوام نے منڈیڈیٹ دیا ہے آپ ان پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ اقتدار اور یہ حکومت جہاں ان کے حوالے کریں اور جو پاکستان کے تنگس ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ اپنی انا اپنی زد یہ اپنی انا کی جنگ میں آپ پاکستان کو خدا کا خدا کے لیے پاکستان کا نقصان مد کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی نہیں کر رہے بلکہ آپ پورے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سوچی سمجی سازش کے تحت آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا نہ کریں اور جن لوگوں کو جس پارٹی کو عوام نے لوگوں نے اقیقی معنوں میں اختیار دیا ہے اقتدار دیا ہے جن کو منڈریر دیا ہے آپ یہ اقتدار آپ ان کے حوالے کریں تو ازاد کشمیر سے ہمارے خواجہ فاروق ایدر صاحب کو گریفتار کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی فستائیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں اور اس طرف کے کشمیر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ایک سینئر سیاست داؤن وہ اگر محفوظ نہیں ہے تو ہم کیا پاکستان کی مقبوضہ کشمیر کی جنگ لڑنے کی باتیں ہم کرتے ہیں تو خدا کے لیے آپ اپنے آل پہ بھی رحم کریں اور پاکستان کے اور بالخصوص کشمیریوں کے حال پہ رحم کریں یہ بہت بڑی ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ اور بالخصوص ہماری خواتین کے ساتھ پچھلے دنوں میں جو ہمارا سنگ جانی کے مقام پہ جلسہ تھا وہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو تقریر کی پوری پاکستان تحریک انصاف اس تقریر کے ساتھ کھڑی ہے لیکن چند لوگوں کو وہاں پہ خواتین کے رائٹس کی یاد آئی کچھ لوگوں نے خواتین کے رائٹس کی بات کی کچھ نے ہمارے میڈیا کے دوست تشریف فرمایا ہیں میں آپ کا دل کی اتھا کرائی اسے قدر کرتا ہوں لیکن کچھ جو پی رول پہ میڈیا چینلز ہیں انہوں نے میڈیا کے رائٹس کی بات کی کہ کہیں پہ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کس طرح سے ایک سارا معاملہ چلتا ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے اور جن ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووڈ دیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور تین کروڑ سے ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووڈ دیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک بہت بڑی پارٹی کے قائد کو اور جس طرح سے انہیں پچھلے چار سو بیس دنوں سے ناہک قید کے اندر رکھا ہو گیا ہے تو ہم اس کی بھی برپور مضمت کرتے ہیں یوتھ ونگ کے حوالہ سے چونکہ ہماری کالی تنظیم سازی ہوئی پارٹی نے اعتماد کرتے ہوئے مجھے ازاد کشمیر سے اور میں جتنے بھی ہمارے ازاد کشمیر سے نمائندگان ہمارے دوست اب آپ جو پارٹی عودوں پہ جن کو پارٹی نے نومینیٹ کیا میں سب کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں بلخصوص ہمارے سیکرٹری جنرل خالد حسن بٹ صاحب سائل محمود صاحب عشر شجا صاحب اور دگر جتنے ہمارے دوست ہیں میں سب کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس عمران خان کی طرف سے ایک امانت ہے اور ہم نے اس امانت میں اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو عذر ناظر جان کے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی انشاءاللہ دیانت داری کے ساتھ پورے عزاد کشمیر میں انصاف یوت ونگ کو ایک سیاسی قوت کے طور پر انشاءاللہ ہم نے کھڑا کرنا ہے اور نوجوانوں کو بلخصوص عزاد کشمیر کے نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آج کی اس پریس کانفرنس کی توسل سے کہ آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی انصاف یوت ونگ ایک پلیٹ فارم ہے ہم آپ کو یہ موقع فرام کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور عملی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انصاف یوت ونگ کے پلیٹ فارم سے تو میں تمام میڈیا کے نمائندگان سے تمام جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان شارٹ کال پہ یوت ونگ کے جو ہمارے دوست ایک شارٹ کال پہ یہاں پہ تشریف لائے میں آپ سب احباب کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں آنے والے چند مائنوں میں انشاءاللہ ازاد کشمیر میں یوت ونگ ایک سیاسی قوت کے طور پہ سامنے آئے گی اور انشاءاللہ آنے والا دور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا دور ہے عمران خان کا دور ہے اور انشاءاللہ عز و جل پاکستان ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے آگے جائے گا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر وما علینا اللہ البلاہ والموبی دیکھیں جی ہماری پاکستان تحریک انصاف کا ڈے ون سے یہ موقف رہا ہے بڑا واضح پیغام ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے خان صاحب کا پیغام جو لوگوں تک پہنچایا اور ہمارے شیخ وقاس اکرم صاحب جو ہمارے سیکرٹری انفارمیشن ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بڑا واضح پیغام آیا کہ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پور امن احتجاج کرے گی یہ جو ظلم ہے بربریت ہے فستائیت ہے اس کے خلاف ہم انشاءاللہ برپور احتجاج کریں گے یہ ملک ہمارا ہے یہ تمام ادارے ہمارے ہیں ہم کسی بھی ادارے کے خلاف کسی شخص کے خلاف ہم اس سسٹم کے خلاف احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل وزیراعظم عمران خان صاحب کو باہر لانے تک انصاف یوٹھونگ ہو وہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی کے عادت ہو آئی ایس ایف ہو تمام پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ ہنڈر پرسنٹ متفق ہے کہ ہم عملی طور پہ احتجاج میں جا رہے ہیں اور یہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے چوک میں چراہوں میں گلیوں بزاروں ملوں میں ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے قرآن احتجاج کریں گے انشاءاللہ ہم اپنا جو لا عمل ہے وہ واضح آئے کہ ہم انشاءاللہ احتجاج کے ساتھ اپنا برپور پروٹس کریں گے اور عزیز عظم عمران خان کی ازادی تک انشاءاللہ ہم بالکل چین سے نہیں بیٹھیں گے مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان نے آپ اسمیلی پر لیکسی بھی لگ سکے لیکن نوجوانوں کو صاف بکیز کرنا مشکل کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کا مشکل وقت تو وہ درکیاں آ رہی ہیں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتا یا مرحان کی بات کرتا آپ کے پاس ایسے کونسی سٹیٹیجی ہوگی کہ نوجوانوں کو آپ محضر کر سکے دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ نوجوانوں کی جماعت ہے اور آپ کا بڑا زبردست اس پر کوسچن بھی ہے کہ نوجوانوں کو متعد کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے آنے کے بعد نوجوانوں میں یہ ویر نیس آئی ہے کہ ہمیں پریکٹیکل پولیٹکس میں عملی طور پر حصہ لینا چاہیے میں نے چونکہ الیکشن بھی لڑا اور میرے سر یہ ذمہ داری جو قیادت کی طرف سے ڈالی گئی اس کے پیچھے یہ بھی وجہ تھی کہ میری ازاد کشمیر کے اندر اور بلکسوس ڈسٹرک کورٹ لیڈوین میرپر کے اندر نوجوانوں میں ایک اچھا اثر سوخ ہے میں نوجوانوں کے ساتھ چونکہ میں خود نوجوان ہوں تو میرے بے شمار دوست اور باب جو کالج یونیورسٹریز میں اور بے شمار شبہائے زندگی میں سے ان کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو جو مایوسی کی ایک لیئر ہے اس کو ختم کرتے ہوئے نوجوانوں کو یہ پلیٹ فارم یہ موقع فرام کریں کہ وہ آئیں اور عملی طور پر سیاست میں دیکھیں کسی کی سیاست یہاں پہ ازاد کشمیر میں برادریوں کی قبیلوں کی دھڑوں کی سیاست ہوتی ہے وراست ہمارے چونکہ ایک کوئی بندہ الیکشن لڑا تو آگے اس کا بیٹا پھر اس کا تو یہ والا کلچر جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے کچھ ماینوں میں کچھ دنوں میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یوٹ فنگ میں آپ کو نئے چیرے اور نئے لوگ انشاءاللہ نظر آئیں گے سر جی میں آپ کی اس بات سے پارشلی اتفاق کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ طلبہ تنظیموں کی بالی میں سب سے زیادہ کردار آپ دیکھ لیں پاکستان کے موجودہ علاق اور وہاں پہ ہماری آئی ایس ایف جو ہماری تنظیم ہے اس کا اور باقی جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں تو وزیراعظم مران خان صاحب نے ہمیشہ سے طلبہ کو اور نئے لوگوں کو سیاست میں لانے کا عظم کیا ہے اور بلدیاتی انتخابات کے والے سے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیرہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے ہے کہ سردار تنویر علیہ السخان صاحب جب ہمارے پرائم مینسٹر تھے تو انہی کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کا بیسیکلی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ پہ امیلے بھی تھے وزیر بھی تھے اور پھر وزیراعظم بھی بنے تو ہمارے ہی منشور میں یہ شامل تھا کہ ہم طلبہ تنظیموں کو بھی ایکٹیو کریں گے اور بلدیاتی انتخابات اور آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اور پھر وہ عملی طریقے سے سارا معاملہ چلنا شروع ہوا تو ہمارا تو جی ڈے بان سے یہ رہا ہے کہ نئے لوگ آئیں گراس روٹ لیول پہ پاکستان تحریک انصاف اور انشاءاللہ جس طرح سے ہماری ابھی تنظیمیں شروع ہو رہی ہیں بننی ہماری باڈیز وہ ہم گراس روٹ تحصیل لیول پہ اور سٹی لیول پہ جا کے یہ میرے ساتھ سٹی کے تحصیل کے ڈسٹرک کے عدد دران بیٹھیں تو ہم یوٹھ ونگ میں بھی اسی طرح اور آئی ایس ایف میں بھی اسی طرح کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ تمام یونیورسٹریز کالجیز میں ہم گراس روٹ لیول پہ جا کے نئے نوجوانوں کو انشاءاللہ آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں جی محمد یا جی کچھ چیزیں مہا پہ رکیٹ ہوتا ہے تحریک انصاف میں مجھ کو خودے تکسیم دلہ تو ایک ہی گوے کے گھر میں دورو تیل تین خودے تکسیم کرنے کے بعد آپ کون سے کوئی اگرہیسا حتی ضرورت کیا بات کر رہے ہیں سر جی دو تین ایشوز ہیں نمبر ون یہ ہے کہ جو پچھلے سال ڈیڑھ سال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف نے جن علات کو فیس کیا جو مشکلات پاکستان تحریک انصاف کو سامنا کرنا پڑا ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہمارے پاس کم لوگ جو بچے جو انٹرسٹر تھے اس معاملے میں کہ ہم کسی عودے پہ اور کسی پہ پارٹی کے لیے خدمات سارے ورکر ووٹر آم ووٹر جو ہے نا جی آم ووٹر میں اور سیاسی کارپون میں فرق ہے سیاسی کارپون بہت کم ہمارے پاس بچے کچھ لوگ پسے پردہ چلے گئے کچھ لوگ سائیڈ پہ نظر الات کی سنگینی کو بانتے ہوئے لیکن اس کے بہنچود میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کئی پارٹی میں اختلافات بھی ہوتے ہیں کہیں پہ کوئی عودے کا غلط تقسیم بھی ہو سکتی ہے یہ پارٹی میں چھوٹے موٹی غلطیاں کتہیاں رہتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ کوئی پڑے پیمانے پہ میرے حلقے میں میں نے کل شاید آپ کو پتا ہوگا ایک میڈیا ٹاپ مختصر سی انٹرویو بھی کیا میرے حلقے میں بھی کوئی تھوڑا بہت تنظیم سازی کے حوالے سے لوگوں میں تحفظات تھے خودشاہت تھے تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی موجود رہتی ہیں پارٹی ہے نا یہاں پہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں کسی کو اب سب کو اکموڈیٹ کرنا شاید یہ پاسیبل نہ ہو یا سب کو اکٹھے لے کے چلنا بھی پاسیبل نہیں ہوتا گروپنگ بھی ہوتی ہے پارٹی میں چھوٹا موٹا محملات چلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مجھے مثال بتا دیں جس گھر میں تین ہوتے تھے جی جی کس کو دیکھیں نا وہ وہ مختلف مختلف لوگوں کو دیکھیں نا کسی ایک گھر میں نہیں نہیں دیکھیں نا آر بندے کا پولیٹیکل میں ہوں میری الگ پولیٹیکل ویل ہے اور میری الگ ایک سٹینڈنگ اپ سیاسی طور پر میرا بھائی ہے تو اس کی سیاسی طور پر ایک الاق امیر تیسی ہے تو یہ سارے لوگوں کو ساتھ چلانا ہوتا ہے کسی ایک بندے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک گھر کو دیئے وہ فیملی یہ ساری چیزیں فرمیٹر کرتی ہیں آپ نے پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا آپ نے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر میں کسی کو پسند کرتا ہوں یا میں کسی کو پسند نہیں کرتا یہ اس سارے چیزوں کو بلائی تاہد رہا کے آپ نے پارٹی کے لئے کیا بہتر ہے وہ فیصلہ کرنا یہ سارے چیزیں فرمیٹر کرتا ہے یہ ملگ ہوتا ہے آپ نے پہنچ پہنچ پ auch آپ نے پہنچ 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 کچھ اس سے ہم س 눈 پہنچ 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 پہ Period سب سے پہلے جی آپ کے پہلا جئے کوئی ہے کہ یہاں پہ بے شمار لوگ ملیو تھے میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ میں قیادت کا انتائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہل سمجھا کہ میں آزاد کشمیر کی یوٹھ کے نمائندگی کروں اور ایزا پریزیڈنٹ میں یوٹھ ونگ کو ریپریزنٹ کروں اور ان کے لئے کام کروں تو میں انٹرسٹیڈ اس طرح سے یوٹھ ونگ میں دوہزار اٹھارہ سترہ اٹھارہ سے جب ہمارے پہلے صدر آزاد کشمیر میں یوٹھ ونگ کے بنے میں تب سے یوٹھ ونگ کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایزا پارٹی ورکر اور ایزا یوٹھ ونگ ایزا یوٹھ کارکون ٹھیک ہو گیا تو میں آپ میرٹ دیکھتے ہیں نا تو میں نے انتہائی کم عمر میں الیکشن ہلکے سے لڑا ٹھیک ہے آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو شاید مجھ سے پرانے لوگ پارٹی میں موجود تھے لیکن میں نے اپنی قبلیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دا کوئی خاص میں گناہ گار اور بڑا نلائک آدمی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دا قبلیت اور خاصیت اور خاصیت کی بنیاد پر میں نے کم عمر میں الیکشن لڑا ٹھیک ہے اور پورے ازاد کشمیر کے اندر یوٹھ کو ریپریزنٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نوجوانوں کی جماعت ہے اور مجھے پارٹی نے ٹکٹ یوٹھ کے کوٹے پہ دیا پچھوی دفعہ جو مجھے دوزار اکیس کے جنرل ایکشن میں ٹکٹ ملا تو وہ مجھے یوٹھ کے کوٹے پہ ٹکٹ ملا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے جی جو تنظیم سازی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو بعض وقت الات کے پیش ہے نظر کچھ لوگوں کو فرانٹ فوٹ پہ لانا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے دیکھیں نا مواقع زندگی میں انسان کو ملتے ہیں کچھ لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں کچھ لوگ اچھا پرفارم نہیں کرتے ہیں تو جتنا اچھا جتنا بہتر پرفارم کرے گا ٹھیک ہے پارٹی اس کو اس لیول پہ آگے لے کے آئے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ چونکہ ان الات میں بڑے مشکل الات ہیں پارٹی کے اوپر نو مہی کے بعد پارٹی کرائسز کا شکار ہے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے تو ان الات میں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے ساتھ دو چار لوگ بھی ہوں فیننشلی بھی وہ لوگ کہیں نہ کہیں تگڑے ہوں وہ لوگ لوگوں کو ساتھ چلا بھی سکتے ہوں ان کے ساتھ الکا بھی ہوں ان کے ساتھ برادری قبیلہ چونکہ ازاد کشمیر میں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم نے کلیکٹیو ساتھ لے کے چلنا ہے پارٹی دیکھیں نا پارٹی کسی ایک فیکٹر سے تو چل نہیں سکتی پارٹی کے لیے آپ کو فیننس بھی چاہیے پارٹی کے لیے آپ کو لوگ بھی چاہیے پارٹی کے لیے آپ کو تگڑی شخصیات بھی چاہیے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے دوسری بات تیسرا جو آپ کا تھا جی کہ ہمارے جو عراقین اسمبلی چلے گئے تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا آپ کا میڈیا سے تعلق ہے آپ بڑے ویل اویر ہیں سارے لوگ کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے کوئی آفتہ دس دن پہلے ایک بزابطہ طور پر علامیہ جاری کر دیا کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا جو منعری فرقان ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بزابطہ طور پر قائد پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے یہ پیغام پر دیا تھا جی کہ ازاد کشمیر میں جن لوگوں نے پارٹی کے اندر رہنا ہے جو اسمبلی ممران ہیں وہ اپوزیشن بینچیز میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے جو پارٹی ہماری صدر پارٹی ہیں ان کے ساتھ مل کے اور ایک پورا جو طریقہ سلیقہ تھا اس کے دہار لیکن وہ لوگ نہیں آئے اس کے بعد ہمارا واضح طور پر یہ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا صرف میرا نہیں پاکستان تحریک انصاف کا واضح طور پر یہ موقف ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لیے اور پھر وہ مناریف عرقین میں چلے گئے تو ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں نظر نہیں آئے گا ہم کوشش یہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف ایزا پاکستان تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹیو کہ انشاءاللہ نئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے اور نئے لوگوں کو لے کے آیا جائے تاکہ جو یہ بکنے بکانے والا اور گیو اینڈ ٹیک والا جو معاملہ اس کو عزالت کی شمیر میں ختم کیا جا سکتا ہے ہی گائی thank you very much ہی گائی thank you thank you thank you ہی گائی thank you thank you